ایچیا کب دو ہزار تیس میں بھارت اور پاکستان کا مقابلہ بارش کی بھیٹ چڑھ گیا انڈین ٹیم نے بلنبازی تو کی لیکن گیندبازی کرنے کا موقع نہیں ملا اور اب بھارتی ٹیم کو اگلا مقابلہ نیپال کے خلاف چار تارک کو کھلنا ہے لیکن فلکل کی ستھی جو ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں ایسا لگ رہا ہے ان ستھیوں کو دیکھ کر کہ بھارت اور نیپال کا مقابلہ بھی بارش کی بھیٹ چڑھے گا اور وہ مقابلہ بھی رد ہو جائے گا لیکن آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر بھارت اور نیپال کے بیچ مقابلہ بھی بارش کی بھیٹ چڑھتا ہے تو پھر پوائنٹ سٹیبل میں کیا فرق پڑے گا انڈین ٹیم سوپر فور میں کوالیفائی کیسے کرے گی ان بارش کی تصویروں کو دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا کہ اس وقت فلکل میں کتنی تیز بارش ہو رہی ہے کتنی موسلادھار بارش ہو رہی ہے عام طور پر ان جگہوں پر پاسنگ کلاوڈز پاسنگ شاورز جو ہے وہ ہوتے ہیں لیکن اس وقت اگر آپ تصویروں کو دیکھیں تو کافی تیز بارش جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اب بات کرتے ہیں پوائنٹ سٹیبل کی گروپ اے کا پوائنٹ سٹیبل اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اس میں نمبر ون پوزیشن پر ہے دو میچ کھیلے ہیں ایک میچ جیتا ہے اور تین پوائنٹ کے ساتھ نمبر ون پر ہے جبکی بھارتیے ٹیم جو ہے اس نے ایک میچ کھیلا ہے اور وہ میچ رد ہوا ہے اس لیے انڈین ٹیم کو صرف ایک پوائنٹ ملا ہے حالانکہ گروپ اے میں تیسرے نمبر پر ہے نیپال جس نے اب تک ایک میچ کھیلا ہے اور ایک میچ ہاری ہے اگر بھارت اور نیپال کے بیچ جو مقابلہ چار تارک کو ہونا ہے وہ رد ہو جاتا ہے تو پھر انڈین ٹیم کے دو پوائنٹس ہو جائیں گے اور نیپال پوائنٹس کا کھاتا بھی نہیں کھول پائے گی اور اس طریقے سے گروپ اے میں بھارت اور پاکستان سوپر فور کے لیے کوالیفائی کر جائے گی تو یہ ہے گروپ اے کے پوائنٹس ٹیبل کا حال گروپ بی کے پوائنٹس ٹیبل کا حال بھی آپ کو بتا دیتے ہیں وہاں پر شریلنکہ نے ایک میچ کھیلا ہے ایک میچ میں انہیں جیت ملی ہے اور دو پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں وہ سب سے اوپر ہے اپنے گروپ میں اسی کڑی میں اگر بات کی جائے تو گروپ بی کی اگر بات کریں تو افغانستان دوسرے پوزیشن پر ہے کیونکہ انہوں نے اب تک ایک بھی مقابلہ نہیں کھیلا ہے اور ان کا پہلا مقابلہ آج ہی کھیلا جائے گا اور بانگلہ دیش جسے ایک میچ میں ہار ملی ہے وہ تیسرے پوزیشن پر ہے موٹی موٹی بات یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کا راستہ لگ بھگ صاف ہے گروپ اگلے سٹیج میں پہنچنے کے لیے اور ایک بار پھر سے جو ہے آپ کو بھارت اور پاکستان کا مقابلہ کولمبو میں دیکھنے کو ملے گا جبکی گروپ بی کے مقابلے فسے ہوئے ہیں حالانکہ آج جو گروپ بی کا مقابلہ ہے وہ پاکستان میں کھیلا جانا ہے وہاں پر بارش کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے لیکن اگر آپ شری لنکا کی ستھی دیکھے پلے کل کی ستھی دیکھے تو آج ٹیم انڈیا کا کوئی پریکٹس سیشن جو ہے وہ سکڈیول نہیں کیا گیا ہے لیکن نیپال کی پریکٹس سیشن ہے اور ان کی پریس کونفرنس بھی ہے اتنی تیز بارش کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ نیپال کی ٹیم آج پریکٹس نہیں کر پائے گی اور کل بھارت اور نیپال کے بیچ ہونے والا مقابلہ بھی بہت زیادہ ڈاؤٹفل لگ رہا ہے